بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید علی کاشکار بھائیو اگر آپ نے تل کی فصل کاشکی ہوئی ہے اور آپ کی فصل جو ہے اس میں جو پودے ہیں وہ فروٹنگ سٹیج گو پر ہیں یعنی کہ پودے جو ہیں وہ فل پھول اٹھا رہے ہیں اس طریقے سے پھلیاں بننا شروع ہو رہی ہیں اوپر پھول لگ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پودے جو ہیں وہ فروٹنگ سٹیج گو پر ہیں آپ کی فصل فروٹنگ سٹیج گو پر ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کاشکار بھائیو یہ وہ سٹیج ہے جس کے اوپر جو تیل کی فصل کے اندر اس کا ایک بہت بڑا دشمن ہے وہ اس کو پر حملہ آور ہوتا ہے اور فصل کو برباد کر دیتا ہے اسے انگلیش میں کیپسول بورر کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے پھلی کی سنڈی آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ اس پھلی کے اوپر حملہ آور ہوگا اس کیپسول کے اوپر حملہ آور ہوگا اس کے اندر سراخ کرے گا اور اس کے اندر گوز جائے گا اور اندر جا کے سارے کیپسول خالی کر دے گا سارے دانے کھا جائے گا آپ کے کاشکار بھائیو زمیدار کا بہت زیادہ پیداوار کا نقصان کرتا ہے یہ اگر آپ تھوڑی سی بھی غفلت برتے ہیں پانس سات دن اپنے کھیت کا معاینہ نہ کریں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ٹوٹل فصل جو برباد ہو جاتی ہے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تو کاشکار بھائیو جب آپ کی فصل اس سٹیج کے اوپر ہو فل فول اٹھا رہی ہو یعنی فروٹنگ سٹیج کے اوپر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر روز اپنی فصل کا معاینہ کریں ہر روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن اپنی کھیت کا معاینہ کریں بیس تیس پودوں کو چیک کریں ان کی پھلیوں کو چیک کریں اگر آپ کو سراخ نظر آئیں تو فوراں کیمیکل سپریے کی طرف جائیں کیمیکل کا سپریے جو آپ نے کرنا ہے انتخاب جو کرنا ہے وہ آپ نے بائی فینثرین کا سپریے کرنا ہے کاشکار بھائیو نوٹ کر لو بائی فینثرین آپ نے تین سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے آپ نے سپریے کروا دینا ہے آپ اپنی فصل کو اس کیپسول بورر سے بچا لوگے یعنی اس فلی کی سنڈی سے بچا لوگے اس کا خاتمہ ہو جائے گا کاشکار بھائیو دوسری آپشن نوٹ کر لیں ایمومیکٹن ایمومیکٹن بینزو ایٹ جو ہے اس کا آپ سپریے کروا دیں دو سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے وہ بھی سنڈی کو بڑا اچھا کنٹرول کرتا ہے کاشکار بھائیو یہ آپ کو جو بائی فینثرین ہے یہ اس کے ایف ایم سی کے ٹال سٹارٹ کے بڑے اچھے ریزلٹ ہیں آپ کو اس نام سے مل جائے گا جو ایمومیکٹن بینزو ایٹ ہے یہ ایمومیکٹن کے نام سے ہی مل رہا ہوتا ہے مارکٹ میں اس کے علاوہ کاشکار بھائیو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فصل کے اوپر شدید عملہ ہو گیا ہے کافی زیادہ پھلیاں آپ کو جو ہیں وہ اس طرح کی سراخ والی نظر آتی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پرو ایکسیز جو زہر ہے جس کے اندر پرو ایکسیز برینڈ نیم ہے اس کے اندر زہر ہے گیمہ سی ہیلو تھرین اس کا اپنے سپریک رواد دین ہے سو ایمل فی اگر کے ساتھ سے جب آپ سپریک کراؤ گے تو کیپسل بورر کا مکمل طور پر خاتم ہو جائے گا اس سنڈی کا اور آپ کی فصل جو ہے وہ نقصان سے بچ جائے گی کاشکار بھائیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق جتنی بھی میری ویڈیو ہے وہ آپ کو بروقت مل سکیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ